نصر العادل خوک معقا صدق اللہ اللہ علیہ وسلم بلغنا رسولہم نبیون عمین القدیل و قبیل القدیل و نحن علا والک لگنا شاہدین و شاکرین والحب اللہ و بالعالمین بلغل ولا بکمانہی کشد دعب زمانہی حضور زمین و جسالحن صلی اللہ علیہ و آلہی محترم حضرات آج کا یہ نورانی استعمال جسلی عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موپے پر عقاہ سوالت و تعالی اس جسل کو اس استعمال کو قبول پرمائے اور اس کا پورا پورا بدلہ استعمال کو حتا پرمائے وقت پرمائے پاس کچھ کرنی ہے اس لئے بگر کسی ترہیر بگر کسی ٹی لوکال کی آئی جی ہمارا سب سے پہلے کمبل حضرہ کے جانب لو لگا کر آقاِ نامدار مدنی تازدار دونوں عالم کے مالک و مفتار ہم غریبوں کے آقا دیوان کے آسرہ دونوں کو تیرانے والے داکا جنتیم حسن والحسین مقصودے کائنات نبی الحبید احمد مصطفی محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازمی خیرانی عقیدت کیس کرو اور پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا شقیئنا مولانا محمد باری مصطفی صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم محترم اللہ ہم تمام کیے مشترکہ پشکسی بھی ہے کہ آج تیس قضی دور میں پیرہ طریقت رہبرے راہ شریعت حضرت علامہ محمد قول حسن صاحب وہ شاعر اہل سنت حضرت جوہر بیشالی اور میرے بڑے بھائی حضرت حافظ و قری مولانا محمد مقبول احمد صاحب جو خطیب و امام ہیں تشریف فرما ہے تمام کے دعا لیتے ہوئے میں اپنے خدا کو آگے بڑھا رہا ہوں شاعر کہتا ہے محمد وہ کتابِ قون کا تو برائے پیش آلی محمد وہ کتابِ قون کا تو برائے پیش آلی محمد وہ حریمِ قلس کا شمعِ شمیستانی اور مبشن جس کی بیزت کا ضرورِ عیسائے مریف مبشن جس کی بیزت کا ضرورِ عیسائے مریف مصادف جس کی عظمت کا نبِ موسیٰ عمرانی اور بسد انداز اکتائی بغائے شانِ زیب آئی بسد انداز اکتائی بغائے شانِ زیب آئی امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی محترم حضرات آج ہم تمام محفلِ ملاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ محفلِ ملاد سب جانتے ہیں کہ اس نبی کا ملاد ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا پرش بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا چاند و سورج کی قندیلِ روشن کی یہ بیل پوٹے سجائے یہ دنیا کی رنگینیوں کو سوارا جس نبی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اس نبی کا ملاد ہے آج اس نبی کی ولادت ہوئی ہے آج اور آج کا دن اللہ وکبر اس دن کا کسے انتظار نہیں ہے کون ہے جو اس دن کا انتظار نہیں کیا ہے آپ امبیاء کرام کے روحوں سے پوچھئے اگر آپ دریاب کریں گے آدم کی روح یہی بولے گی کہ مجھے بھی اسی دن کا انتظار کا شیس کے روح سے پوچھئے تو ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ مجھے بھی اسی دن کا انتظار کا آپ داؤس سے پوچھئے ان کا بھی جواب یہی ہوگا کہ مجھے اس دن کا انتظار تھا ابراہیم سے پوچھئے ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ مجھے اس دن کا انتظار تھا عیسیٰ سے پوچھئے حود سے پوچھئے لوت سے پوچھئے تمام کا یہی جواب ہوگا کہ ہمیں اس دن کا انتظار تھا اور ہمیں قیلے نے دیا جائے کہ یہ امبیائی اکرام ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اگر انتظار تھا تو صرف اس دن کا انتظار تھا اور تمام اسی کا انتظار کر رہے تھے اسی کا انتظار کر رہے تھے اور یہ دن ہمارے مقدر میں آیا ہم نے پا لیا یہ اللہ کا بہت طرح فضل ہے اگر ہم ملان کرتے ہیں اپنے نبی کا یاد مناتے ہیں اپنے نبی کا درد کسی کے پیٹ میں ہوتا ہے ہونے دیجئے پریشان ہوتا ہے ہونے دیجئے ان کا کام ہے پریشان ہونا اس کا کام ہے پریشان ہونا ارے ابھی یہ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی اس کے بڑے بھائی پریشان ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے تخلیق کا ارادہ فرمایا جب آدم کے پتلے کو تیار کیا اس کے بڑے بھائی کو بھی پیٹ میں درد روا جب زمانہ گجرا نبی کے بیشت کا وقت آیا نبی مکہ میں تشریف لائے مجلے بھائی کے پیٹ میں درد روا اگر ابھی درد ہو رہا ہو تو کوئی مزائکہ نہیں ہے درد ہونے دیجئے پریشان ہونے دیجئے آپ جس طریقے سے اپنے نبی کا ملاد مناتے ہیں جس طریقے سے اپنے نبی کی یاد مناتے ہیں مناتے رہیے چلنے والے جلتے رہیں گے آپ ان کو جڑا دے رہیے اور اس کی شمعہ اپنے دل میں روشن کیے رہیں گے یاد